اسلام علیکم میرا نام محمد رہان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فارمیسی ٹیکنیشن اکیڈمی یوٹیب جینل آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپیوٹر بوک کے ٹوپک ڈسک آپریٹنگ سسٹم کو پڑھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کوئی بھی سوفٹوئر ہوتا ہے جس کے ذریعے کوئی بھی انسان کمپیوٹر پر کام کر سکتا ہے کمپیوٹر چلا سکتے ہیں کمپیوٹر کو چلانے کے لیے آپریٹنگ سسٹم چاہیے ہوتا ہے اب اس میں سب سے پہلے جو آیا تھا وہ ڈسک آپریٹنگ سسٹم تھا ڈی او ایس آئی بی ایم جو کمپیوٹر کی کمپنی ہے اس نے اسے بنایا تھا انیس سو اکاسی میں نینٹین اٹی بان میں تو یہ تب یوز ہوتا تھا کمپیوٹر کو چلانے کے لیے لیکن یہ جو ہے کمانڈ لائن آپریٹنگ سسٹم تھا یعنی کہ اس میں کمانڈ دینی پڑتی تھی کمانڈ دیتے تھے تب بھی وہ کام ہوتا تھا تو اس لیے جو ہے تھا ڈیفیکلس تھا مشکل تھا اس کو سیکھنا عام بندے کے لیے جس طرح سے ابھی بھی آپ دیکھیں کمپیوٹر کے اندر ایک اپشن ہوتا ہے رن کا رن کے اندر جا کے آپ کوئی کمانڈ دیتے ہیں تو اس کے اوپر کمپیوٹر کام کرتے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح تھا جائری بات ہے اتنا مشکل جیسے جیسے وقت آگے بڑا تو جدت آتی گئی ہے ٹیکنولوجی میں تو اس کی جگہ جو ہے وہ پھر ونڈوز نے لے لی اب یہ ڈیو ایس ہے ڈیسک آپریٹنگ سسٹم اور آپ کیا چاہ رہے ہیں ونڈوز آپریٹنگ سسٹم اس کی جگہ پھر ونڈوز نے لے لی کیونکہ یہ دیکھیں اس ویڈیڈین اوورال یوز اینڈ امپورٹنس مینی فنکشن نیڈیڈی ٹو یوز موڈرن اوپریٹنگ سسٹم کین بی دن سیمپلی ترودہ گرافیکل انٹر فیس پروائیڈڈ تو اس کا جو تھا وہ جس نے کوڈنگ کیا اس کو پتا ہوگا کہ کمانڈ لائنس اوپریٹنگ سسٹم تھا اور ونڈوز جیہا وہ گرافیکل اوپریٹنگ سسٹم ہیں گرافیکس کے ذریعے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو زوال آگے آپ ڈی او ایس جو ہے یوز نہیں ہوتا ونڈوز ہوتی ہے ڈی او ایس میں اور ونڈوز میں کچھ فرق ہیں جو آپ کو لازمی پتا ہونے چاہیے یہ کوئیسٹن آ سکتا ہے دونوں کے درمیان لیکن اس بک میں جو ہے وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں دیا ہوا آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں جیسے ڈسک اوپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کمانڈ لائن اوپریٹنگ سسٹم ہے جبکہ ونڈوز اوپریٹنگ سسٹم وہ کرافیکل اوپریٹنگ سسٹم ہے یہ ڈی او ایس اور ونڈوز جو ہے وہ ایسی ٹو لارن ہے ہر کوئی کر سکتے ہیں اب جس طرح کمانڈ دینی ہوتی ہے تو کمانڈ میں صرف ایک وقت میں ایک ہی ٹاسک ہو گئی یعنی کہ سنگل ٹاسک کرتا تھا یہ ایک وقت میں جبکہ ونڈوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں ایک ساتھ اب ڈسک اوپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ سپورٹ سنگل پروسیسنگ اور ونڈوز جو ہے اٹس سپورٹ ملٹی پروسیسنگ تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اگر کوئیسٹن آج ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد مایکرو سوٹ ونڈوز ہے ونڈوز کے ورزن دیئے ہوئے ہیں جو شروع سے ہنڈ تک اب تک چل رہے ہیں اب تو الیمون بھی آگئی ہے تو اس میں آپ نے کونسی یوز کی تھی ادھرہ مجھے کمیٹ میں بتائیے گا میں نے نائنٹی ایٹ اور ونڈوز 2000 یہ چلائی ہوئی ہے اس کے بعد ایکس پی ویسٹا سیون ایٹ ٹین اور الیون وہ ساری چلائیں گے اس کے بعد اس کے فیچر دی ہوئے ہیں ونڈوز سیون کے یہ ایپورٹنٹ کسٹین آسکتا ہے پیپر کے اندر سب سے پہلے کیا جی فاسٹ اور اپریٹنگ سسٹم باقیوں کی نسبت فاسٹر ہے زیاری بات ہے جس طرح اڈواز مٹ آتی جائے گی وہ پچھلے کی نسبت فاسٹر ہوگا اس میں ایسے پروگرامز ہوں گے جو کہ اس کو فاسٹ بنائیں گے ایمپروڈ ریلائیبیلیٹی ونڈوز ایمپروڈ کمپیوٹر ریلائیبیلیٹی بائی انٹروڈیوسنگ نیو ویزرز یوٹیلیٹیز انڈ ریسورسز ڈیٹ ہیپ یوٹو اپریٹ سسٹم ایفرٹ لیسلی یعنی کہ آپ کو اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی آپ ایسیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں ریلائیبیل ہیں انویویٹیو ہے ایسی ٹو یوز ہے انہینس فیچرز اس کے اندر کمپیوٹی بیلیٹی ہے ویڈار لیٹس سوٹ ویر اینڈ ہارڈ ڈرائیبز یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سوٹ ویر جو ہوتا ہے وہ پرانی وینڈوز میں نہیں چلتا وہ نئی وینڈوز میں چلتا ہے تو ان سب سے جو ہے وینڈوز سیمن وہ چل جائیں گے اس کے اندر لوئر ہارڈ ویر ریکوارمنٹ زیادہ ہارڈ ویر نہیں چاہیے اس کو اور سرچ اینڈ اورگنیزیشن آپ ایسیل اس کے اندر کوئی بھی چیز سرچ کر سکتے ہیں ٹاسک بار کا جو اپشن ہوتا ہے ٹاسک بار اس میں جو ہیں آئیکنز وہ لارج ہیں برنس بات ایکس پی کے سیف اینڈ ایزی پرسنل کمپیوٹنگ اور یوزر فرینلی سکرین ورلڈ آف دیجیٹل میڈیا اس پر دیجیٹل میڈیا بھی دیکھ سکتے ہیں اور بیسٹ فور بیزنس یعنی کہ ہائی سپیڈ پر فورمانس فور بیزنس تو یہ کچھ پوائنٹ سے آپ اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں اس کا کوئی جانا ایشو نہیں ہے اس کے بعد ہے جی کمپیوٹر لینگویج کمپیوٹر لینگویج کیا جی بیسٹ آن دا انسٹرکشن گیون بائی دا یوزر دا سیٹ آف سرچ انسٹرکشن ریٹن فورا پارٹیکولر ٹاسک کمپیوٹر پروگرام آپ کوئی بھی کمپیوٹر کو انپوٹ دیتے ہیں یا کمانڈ دیتے ہیں وہ کمپیوٹر لینگویج ہے اب اس میں اس کی دو ٹائپس دی ہوئی ہیں لو لیول لینگویج اور ہائی لیول لینگویج لو لیول لینگویج کو مزید انہوں نے ایکسپلین کیا ہے مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج اس کے بعد ہائی لیول لینگویج کو انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا تو ہائی لیول کے اندر کیا جائے گی آپ کی جیسے پاسکل ہے سی پلس پلس ہے ایس کیو ایل ہے تو یہ جو آپ کی ہائی لیول لینگویج کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا تو یہاں پہ ہمارا ویڈیو ختم ہوتی ہے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ